امید آپ خریت سے ہوں گے میورز تو آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے فرس ٹم کا پیپر جو کہ دسمبر میں ہوا تھا اور یہ فزیکس کا پیپر ہے اور پہلے میں ام سی کیوز کرواؤں گا اس میں چالیس ام سی کیوز ہیں اور پھر دوسری اپنی جو سٹیم ہوگی یا جو ویڈیو ہوگی اس میں میں آپ کو پیپر ٹو اس کا کرواؤں گا تو آئیے شروع کرتے ہیں پہلا سوال ہے کہ ویلاسٹی اس ڈرائیوڈ کونٹیٹی تو کہتا ہے کہ جو ویلاسٹی ہے وہ ایک ڈرائیوڈ کونٹیٹی آپ کو پتا ہے یہ چیزوں سے ملکہ بنتی ہے تو کونسی دو بیس کونٹیٹیز ہیں جن سے ملکہ بنتی ہے اب ویلاسٹی کا فارمولا آپ کو پتا ہے ڈسپلیسمنٹ اوور ٹائم ہوتا ہے اور ڈسٹنس اوور ٹائم بھی کہہ سکتے ہیں کیونکہ اگر تو ڈسٹنس لے لیں گے تو وہ سپیڈ بن جے گی اور اگر ڈسپلیسمنٹ لے لیں گے تو وہ ویلاسٹی بن جے گی ٹائم کے ساتھ لیکن اگر ہمیں اپشن کے اندر ڈسٹنس دیا اور ڈسپلیسمنٹ نہ دیا ہو تو پھر ہم ڈسٹنس لے لیں گے تو پہلا ڈسٹنس اوور ٹائم ہے جس کے ملنے سے یہ بنتی ہے دوسرا کوسٹن ہے کہتا ہے جو اسی این لائن ہے وہ سکس لائن کے ساتھ مل رہی ہے یا مین سکیل کے ساتھ تو بتائیں کہ اس کے اندر جو پازیٹیو زیرو ایرر ہے وہ کیا ہوگا ٹھیک ہے جی تو جو این لائن جو اسی ہے وہ جو مل رہی ہے اس کو ہم ملٹیپلائے کر دیں گے جس کے ساتھ لیسٹ کاؤنٹ کے ساتھ تو اس کے لیے ہمارے پاس جو پہلا اے اپشن ہے وہ ٹھیک ہے ملٹیپلائے کر لیسٹ کاؤنٹ اس کے بعد آتا ہے جی تیسرا سوال سکیو گیج کیا میر دی تھیکنیس اپ ٹو جو سکیو گیج ہے وہ کدھر تک میر کر سکتی ہے تھیکنیس کو تو آپ کو جو اس کا بتایا ہوئے وہ 0.01 میلی میٹر بتایا ہوئے لیکن اگر سینٹی میٹر میں آجی تو پھر 0.001 سینٹی میٹر ہو جائے گی یعنی کہ اتنی کم ریڈنگ جو سی یعنی یہ میجر کر سکتا ہے نمبر آف سگنی کن فگرز ان سکس زیرو ٹو پوائنٹ فور زیرو آر تو یہ آپ دیکھیں اگر آپ کے پوائنٹ کے رائٹ سائٹ کی طرف زیرو ہوں گے تو اس سارے کاؤنٹ ہو جاتے ہوتے ہیں اس کا مطلب تین یہ ہوگے اور تین یہ ہوگے تو سکس جنسہ ہے اس کا انسر آجے گا نمبر آف سگنی کن فگرز جنسے ہیں وہ اس میں سکس ہیں تو ٹین کی پاور مائنس ٹویلو جنسہ ہے تو جو ٹین کی پاور مائنس ٹویلو ہوتی ہے یہ پریفکسز میں اگر دیکھا جائے تو یہ پیکو ہوتی ہے تو اس کی بھی اپشن ٹھیک ہے ٹین کی پاور مائنس ٹویلو پیکو گلاتی ہے سکس جنسہ نمیریکن جو ہے اس میں 0.001246 اب دیکھیں یہ پوائنٹ جنسہ ہے اس کو ہم کتنی دفعہ موف کروائیں کہ یہ سینٹیفک سٹینڈر فارم میں آجیں وہ یہ ہے کہ اس پوائنٹ کو 1 کے بعد دونا چاہیے یہ 1 جو ہے یعنی کہ پہلا جنسہ نون سیگنی کنڈ ڈیجر ہے اس کے بعد دونا چاہیے اس لیے ہم اس کو ایک دو تین چار دفعہ موف کروائیں گے تو جب ہم اس کو لیفٹ سے رائٹ موف کرواتے ہیں تو پاور ڈگریز ہو جاتی ہے اس لیے 1.246 ملٹی پر ٹین پر مائنس فور جنسہ اس کا انصر ہو جائے گا سیونت کوششن میں کہتا ہے بچو دی فالوینگ اس کریکٹ نمبر آف سگنی کنڈ فیگر اور سٹینڈر فار وارف ریڈیس یہ ریڈیس دیا ہوگا سنٹی میٹر میں تو اب سگنی کنڈ فیگر اس میں دیکھنے ہیں کتنے ہیں ایک دو تین کیونکہ جو لیفٹ سائٹ والے زیرو ہیں وہ ہم کاؤننگ کرتے ہوتے اس کے بعد ان دونوں میں سے کوئی ایک اپشن ٹھیک ہے اب اس کو ہم نے دیکھنا ہے کس کی سٹینڈر فارم کیا ہوگی یعنی اس پوائنٹ کو ہم نے 3 پر کی طرف موو کروانا ہے فرس نون ڈیجر تک تو ہم ایک دو دفع موو کروائیں گے تو یہ پاور دو دفع ڈیگریز ہو جائے گی تو 3.4010 کی پاور مائنس 2 سنٹی میٹر جو اس ہے اس کا جواب بنجھے کا بی اپشن تو سب سے پہلے ہم کیا کریں گے کہ جو ان سے یہ 1.76 سنٹی میٹر کیو اس کو ملٹیپلائی کر دیں گے ٹونٹی ون سے ٹونٹی ون سے ملٹیپلائی کریں گے تو اس کے بعد جواب آئے گا اس کو ہم رونڈنگ آف کریں گے 3 سگنگر فگر تک یہ جو ان سے ہیں یہ 3 سگنگر فگر بنتے ہیں لیکن یہ 36 ہے یہ جواب جو ان سے ہے وہ آپ کا نہیں آئے گا تو جو اس کا جواب آتا ہے ان کو ملٹیپلائی کرنے سے وہ آتا ہے 36.96 تو 36.96 ہے اس کو رونڈنگ آف کریں تو 36.0 نہیں بنے گا اور 96 ہے تو یہ 9 بھی رونڈنگ آف ہو کے آگے ایک ایڈ کرنا پڑے گا اور یہاں یہ تو 4 ہے یہ ہوئی نہیں سکتا تو اس کا مطلب 37.0 سنٹی میٹر کیو جو ان سے ہے یہ ہے دی اوپشن اس کی ٹھیک ہے اس میں 3 سگنگر فگر ہے which of the following is the most accurate instrument of measuring length length وہ مجیر جو ان سے ہے وہ سکری ہو گئے اسے ہم کر سکتے ہیں most accurately what should be the displacement of particle moving in a circular path of radius r after displacement of half اس circle آپ جنسا ایک پورا circle ہوتا ہے اس کا جنسا جو ایریا ہوتا ہے جو بھی نکالتے ہیں ہم displacement کے لیے وہ 2πr ہوتا ہے لیکن جب اس کو half کر دیں گے تو وہ 2 جنسا ہے وہ half ہوکے تو پائے آر رہا جائے گا تو اس لیے پائے آر جنسا بھی اوپشن اس کی ٹھیک ہے کیونکہ 2 پہ جب ڈیوائیڈ کریں گے دو پائے آر کو 2 2 سے کٹ جائے گا تو پائی آر آجے گا what does the slope what does the slope اب جنسا ہے ہم کر رہے ہیں 11 والا ہم 11 پہ آگئے ہیں 11 جنسا میں آپ کو کروا رہا ہوں what does the slope of velocity time graph give velocity time graph جنسا جب بنایا جاتا ہے تو اس کی جو slope ہوتی ہے جس سے یہ لائن لگی ہوئی ہے تو یہاں پہ velocity یہاں پہ time ہوگا تو یہ slope جنسا یہ کیا کلاتی ہے velocity time graph کی slope acceleration کلاتی ہے تو اس کا c option ٹھیک ہے acceleration which of the falling graph shows the motion of heavy steel ball falling from the height of 2 meter ایک بہت بڑی ball ہے heavy steel ball اس کو ہم 2 meter کی height سے نیچے پھینکتے ہیں تو ان میں سے کونسا graph ہے جو کہ اس کو صحیح طریقے سے represent کرتا تو جیسے جیسے time بڑھتا جائے گا ویسے ویسے اس کی جو نیچے آنے کی speed ہے وہ بھی بڑھتی جائے گی اس یہ time کے ساتھ speed بھی بڑھتی جائے گی تو اس straight line graph آئے گا تو اے option اس کی ٹھیک ہے 13 جو سا ہے mcqs وہ اب میں آپ کو کرواتا ہوں 13 mcqs میں وہ کہتا ہے a car is brought to rest in 5 seconds from a speed of 10 meter per second find acceleration of car تو یہاں پہ acceleration کا formula لگائیں گے vf minus v i divided by t تو اب وہ کہتا کیا ہے کہ car brought to rest in 5 seconds from a speed of اتنے میٹر per second تو کہتا ہے کہ وہ rest میں آرہی ہے کچھ دیر کے بعد آئے گی 5 seconds کے بعد آئے گی اس کا مطلب آپ نے break لگا دی ہے ٹھیک ہے تو یہ پھر ایسے ہو جائے گا کہ 0 minus 10 divide by آپ کے پاس 5 seconds اس کا ہے تو یہ آجے گا minus 10 divide sorry minus 10 divide by 5 تو یہ آجے گا divide by 5 تو اس طرح سے یہ آجے گا 0.5 1 پر 5 5.2 پر 10 تو 2 جونسا ہے آپ کا meter second minus 2 جونسا اس کا بان جائے گا دوبارہ اس کو پڑھ لیتے ہیں car brought to rest in 5 seconds 5 seconds میں وہ rest میں آتی ہے from a speed of 10 meter per second speed اس کی 10 meter per second دی گئی ہے find acceleration of a car اچھا یہ speed جونسی دی گئی ہے یعنی یہ VF ہوگی تو اس کا مطلب ہے کہ اس کی جونسا minus 2 جواب جونسا اس کا آجے گا minus 2 meter per second تو B option اس کی ٹھیک ہے اس کے بعد 14 جونسا ہے meter rule is pivoted as to in the figure given figure یہ pass paper کا سوال ہے تو یہ انہوں نے دیا ہوئے یہاں پہ mass یعنی کہ اس کا mass نکالنا ہے جبکہ آپ کو یہ 60 cm 30 cm 100 gram کا دیا گیا ہے اس کے اوپر آپ rule لگائیں گے principle moment کا کہ یہ multiply by یہ is equal to یہ multiply by یہ یہ ہو جائے گا m multiply by 60 is equal to 100 multiply by 30 اس کو divide کرتے ہیں دل آکے 100 multiply by 30 divide by 60 0 سے 0 کٹ گیا 3 1 50 آپ کے پاس gram 50 آپ کے پاس gram تو ہمارے پاس mass ہے وہ 50 gram آجاتا ہے اس کی a option c ہے وہ ہماری ٹھیک ہے اس کے پاس next 15 آتا ہے when an object of mass 2 kg is dropped from a building of height 125 meter then it will reach the ground in اس کا 5 second جواب بنے گا تو یہ آپ کو میں نے pass paper میں جو صحیح کروایا تھا جب میں نے live stream کی تھی اس میں h is equal to v i t plus 1 over 2 gt سکیر والا فرمولہ لگے گا اور h ہم نے نکالنا ہے جو s ہم نے نکالنا ہے فیکر تو h جو 125 meter ہوگی v i s میں 0 ہو جائے گی اور 1 over 2 gt سکیر ہے میں ادھر کر دیتا ہوں آپ کو کہتے ہیں h is equal to h is equal to v i t plus 1 over 2 gt سکیر h اس میں 125 ہوگی v i 0 ہو جائے گی t multiply کر دیں ویسے 1 over 2 g اس میں 10 ہو جائے گا اور t سکیر لے لیں گے 125 is equal to 2 1s are 2 2 5s are 10 5 t سکیر آجے گا تو آپ جب 5 کو دوسری طرف لے کے جا کے ڈیوائیڈ کریں گے 25 is equal to t سکیر ہو جائے گا دونوں طرف کا سکیر روٹ لے لیں تو 5 second جنسا ہے آپ کے پاس t آجے گا تو اس کی a option ٹھیک ہے اب ہم 16 پہ آتے ہیں 16 میں کہتے ہیں the type of motion in simple pendlem is یہ تو سمپل سا question vibratory motion اس میں آئے گا اس پورٹس کار accelerates from rest rest کا لفظ آگیا vi0 ہوگی ٹھیک ہے جی at 4 میٹر per second square for 10 seconds then the final velocity would be تو اس میں acceleration فارملہ لگا لیں ٹھیک ہے جی تو acceleration جو نکالنا ہے تو then the final velocity would be final velocity نکالنی ہے تو acceleration کا فارملہ لگا vf minus vi over t acceleration کتنا دیا ہوگا اس نے 4 میٹر پر seconds کیا تو ادھر 4 لکھ لیں گے is equal to final velocity نکالنی ہے rest کا لفظ آگیا تو vi0 ہو جائے گی vf over t یہاں پہ کتنا دیا ہوگی 10 seconds ٹھیک ہے جی تو vi0 ہو جائے گی وہ یہاں پہ لکھیں گے نہیں 10 کو 4 سے multiply کر دیں تو 40 میٹر per second جنسا آپ کے پاس اس کا جواب آجے گا یہ option ٹھیک ہے a force of 20 newton pushes an object of mass 5 kg along the horizontal surface where the frictional force is 5 newton what is the acceleration of the object تو simple سا question ہے یہ 20 newton کی force ہے اور 5 kg کا یہ آپ کا جو میس ہے ٹھیک ہے جی یہ لگ رہا ہے تو اس میں آپ اس طرح کریں گے کہ 20 newton f is equal to m a کر لیں گے ٹھیک ہے لیکن جو f ہے یہ 20 newton اور یہ friction force بھی دی ہوئی ہے پہلے آپ کیا کریں گے f is equal to 20 minus 5 آپ کے پاس 15 newton آجے گا اس کے بعد آپ نے f is equal to m a کا formula لگانا ہے f 15 لے لیں گے m آپ کو 5 دیا ہو اور a آپ نے نکالنا ہے 5 سے درہا کے divide ہو جائے گا 15 divided by 5 تو یہ آپ کے پاس a جو انسہ ہے وہ آجے گا 3 تو 3 meter per second square اس کا جواب ہوگا اب the magnitude of displacement from 0 from o to b is o سے لے کر b تک کیا ہوگا ٹھیک ہے جی یہاں سے لے کر یہاں تک displacement کیا ہوگا اب یہ 4 meter ہے یہ جو انسہ 3 meter ہے تو اس کا مطلب یہ line بھی 3 meter کی ہوگی plus 3 کا square تو یہ آجے گا 16 plus 9 25 o b کا square ہے دونہ طرف کا square اٹھ لے لیں تو o b آپ کے پاس 5 centimeter آجے گا تو یہ 5 ہے 5 sorry meter 5 meter آپ پاس آجے گا when a body moves across a rough surface ایک rough surface کے اوپر چل اگر وہ move کر رہی frictional force is produced with statement is always true کونسی statement جنسی ہے وہ ہمیشہ تو کونسی جنسی یہ statement صحیح ہوگی تو x in the direction of motion نہیں کیونکہ اس کو روکا جائے گا it is equal in value to force producing the motion equal نہیں ہو سکتی کیونکہ friction جنسی rough surface اس کو روکنے کی کوشش کرے گی تو force کام ہو جائے گی it makes the body recoil in the opposite direction after often stopping it یہ بھی نہیں ہو سکتی recoil کا لفظ جنسا ہے وہ عام طور پر movement میں آتا ہے تو یہ d option یہ ہے it opposes the motion across the surface تو oppose کرے گی اس کی motion کو روکنے کی کوشش کرے گی جو وہ surface کے اوپر کرنے کی کوشش کر رہی ہے تو d option ٹھیک ہے تو 21 جنسی objective اس پر آپ آجاتے ہیں a tractor pulls a trailer at a constant speed a tractor exerts a forward force of 1600 newton on the trailer what is force exerted by trailer on tractor تو trailer جنسا ہے tractor کو پر کتنی force لگا رہا ہے اب دیکھیں یہ forward force ہے اگر 1600 newton تو جتنی forward force لگ رہی ہوگی اتنی ہی backward force بھی لگ رہی ہوگی کیونکہ third love motion جنسا ہے وہ تو جتنی force forward لگ رہی ہوتی ہے اتنی ہی backward force لگ رہی ہوتی ہے تو 1600 newton جنسا ہے اس کا جواب آجے گا force producing acceleration in body is equal to rate of change of momentum ہوتا ہے یہ آپ کو پڑھایا تھا کہ rate of change of momentum جنسا ہوتا ہے is equal to force ہوتا ہے تو اس لیے یہ دیکھیں definition میں سے اس نے question دے دیا if force produces changes in all quantities except ایک force جنسی ہے جو produce ہو رہی ہوتی ہے ساری quantities میں change کر سکتی ہے سوائے اے کے تو آپ کو پتا ہے کہ mass is a constant quantity mass is a constant quantity اس میں changing نہیں ہوتی اس لیے اے option اس کی ٹھیک ہے inertia of a body depends on its یہ کئی دفعہ آپ کو بتایا ہے کہ جنسا inertia ہے وہ mass کے پر depend کرتا ہے اور کئی دفعہ اس سوال آیا ہے اس لیے اے option اس کی ٹھیک ہے if a body of mass 2 kg produces acceleration of 5 meter per second square the net force excited to another body is f is equal to m اے کریں گے m جنسا ہے وہ 2 ہو جائے گا اور a جنسا ہے وہ 5 ہو جائے گا تو آپ کے پاس 10 newton جنسا ہے جواب آجے گا the perpendicular distance between axis of rotation and line of action of force is called moment arm ہوتا ہے یہ بھی دیکھیں definition دی ہوئی ہے moment arm کی تو a spanner is used to tighten a screw ایک spanner ہم use کرتے ہیں screw کو tighten if the torque is maximum اگر torque maximum کرتے ہیں then applied force will be the applied force جنسا ہوگی perpendicular direction میں ہوگی with moment arm تو وہی ہوئی بات ہے کہ جنسا perpendicular distance اگر دیکھیں اوپر جنسا اس نے کہا ہے کہ perpendicular distance جب perpendicular distance ہوگا تو maximum force ہوسلا کری ہوتی ہے اس کے دونوں objective جنسا ایک دوسرے سے relate کرتی ہیں in the perpendicular direction with moment arm 28 body is set to be in dynamic equilibrium when it is moving with dynamic equilibrium میں جب body move کر رہی ہوتی ہے اس کا مطلب وہ dynamic equilibrium کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ body move کر رہی ہے اور اس کے اندر equilibrium ہے اگر static equilibrium ہوتا تو body جنسا rest میں ہوتی اور اس میں equilibrium ہوتا جب کوئی body dynamic equilibrium میں move کر رہی ہوتی ہے تو اس کی uniform acceleration ہوتا ہے اس کا بنی جا سکتی کہ وہ move کر رہی ہے اس کی velocity uniform ہوگی لیکن uniform acceleration جنسا ہے اس کی وہ بھی option ٹھیک ہے if a person is tightening a bolt by applying a force of 10 newton at a point of 0.8 meter from the point of origin then turning effect of force will be تو تارک نکالنا ہے تارک ہوتا ہے force multiply by جو l ہوتا ہے یہ r ہوتا ہے یہاں پہ force 10 ہے یہ 0.8 ہے تو اگر ان کو multiply کریں تو 8 newton جنسا ہے آپ کے پاس آجے گا تو اس کی اپشن ٹھیک ہے اس کے پاس اب چلتے ہیں 30 پہ 30 ام سیکیوز جنسا ہے وہ یہ ہے کہ an inelastic inelastic which of the falling also remain conserved along with momentum تو یہ آپ کو پڑھایا ہوا ہے کہ جب ہم elastic پڑھتے ہیں اس میں دو چیزیں بتاتے ہیں ایک momentum conserved ہوتا ہے یعنی چین ہی ہوتا اور ایک kinetic energy conserved ہوتی یعنی چین ہی ہوتی تو یہ دو چیزیں جنسی ہیں conserved رہتی ہیں تو kinetic energy اس کی c option ٹھیک ہے a sports car is made stable by sports car جنسی ہے کب stable ہوتی ہے زیادہ کس طرح stable بنائے جا سکتی ہے اس کی جتنی center of gravity کم سے کم ہوگی یعنی کہ زمین کے ساتھ لگی ہوتی ہے آپ نے دیکھو کہ جو sports car ہوتی ہیں وہ بالکل زمین کے ساتھ لگی ہوتی ہیں یعنی کہ اس کا center of gravity جنسا ہے وہ lower سے low ہوتا ہے اس سے d option ٹھیک ہے lowering its center of gravity find the magnitude of vector a vector a کا magnitude find کریں whose perpendicular components are a x is equal to 2 a y is equal to 2 تو simple سا ہے یہ اس میں آپ کیا کریں کہ 2 کا square کریں گے plus 2 کا square کریں گے اور اس کا under root لے لیں گے تو آپ کے پاس جنسا ہے magnitude جنسا ہے a کا آ جائے گا تو یہ ہو جائے گا 4 plus 4 یعنی کہ یہ آ جائے گا 8 کا under root 8 کا under root نکالیں تو وہ ہمارے پاس 2.82 جنسا ہمارے پاس آ جاتا ہے تو اس کا جواب جنسا 2.82 آ جاتا ہے the rotational effect of force is guard یہ بھی دیکھیں definition میں دیا ہوا ہے moment ہوتا ہے rotational effect of a force جنسا ہوتا ہے وہ moment ہوتا ہے تو یہ بھی آپ کا جو definition میں سے اس نے دے دیا اس کے بعد 34 mcqs ہے the efficiency of an electric generator is 65% which useful output can be expected if the energy input to generate is 12 kJ تو کہتا ہے کہ اگر ہمیں جو input دی گئی ہے efficiency efficiency دی ہوئی ہے یہ تو output جنسی ہے وہ ہم نے نکالنی ہے تو کہتا ہے کہ input جنسی ہے وہ اتنی دی گئی ہے تو یہ formula لگائیں گے میں یہاں پہ کر دیتا ہوں آپ کو اس میں efficiency کا formula لگے گا input sorry output divide by input ٹھیک ہے جی تو efficiency 65 ہے تو output جنسی ہے وہ اس نے دی ہوئی ہے آپ کو input دی ہوئی ہے اس نے output ہم نے نکالنی ہے تو یہ output ہم نے نکالنی ہے اور input جنسی divide کر دیں گے ہم 12 kJ یعنی کہ 12,000 J اس کو آپ اس میں multiply کر دیں گے لیکن یہ اس نے دی ہوئی ہے percent میں تو یہ 65 percent میں آ جائے گی ٹھیک ہے تو اس میں یہ ہوگا کہ یہ percent ہے تو یہ 65 کو ہم اس سے multiply کر دیں گے آپ اس میں اور percent کی وجہ سے divide by 100 کر دیں گے اس کو 20020 سے کر جائیں گے 120 کے جب اس سے multiplyیں گے 7800 آ جائے گا اگر ہم یہ point ادھر move کرائیں تین دفعہ تو 7.8 kilojol ہمارے پاس بن جائے گا تو اس کی b option ٹھیک ہے اس کے پاس 35 جنسی کیوز ہے وہ یہ ہے کہ the energy output of generator depends on its efficiency and energy input دو چیزوں پر depend کرتی ہے which set of values is correct تو ان میں سے کون سا set of values جنسا correct ہے تو یہ بھی اسی طرح سے سوال ہوگا جس طرح یہ کروایا ہے efficiency is equal to output divided by input کریں گے آپ ٹھیک ہے تو جو جواب ہے گا ان دونوں کا جو جواب ہے گا وہ ان میں سے کوئی نہ کوئی ہونا چاہیے تو دیکھیں اگر ہم 30 divided by 120 کریں تو 0.4 آ جاتا ہے sorry 6 divided by 30 کریں تو 0.2 آ جاتا ہے 30 divided by 120 کریں تو 00 سے کٹ جائے گا 3 over 12 آئے گا تو یہ 0.4 نہیں بنتا اسی طرح سے یہ 25 divided by 5 0.1 نہیں بنتا دیکھیں یہ 6 over 30 کیا جاتا ہے 0.2 بن جاتا ہے اس لیے بھی option ٹھیک ہے the correct unit of work expressed in essay unit is تو جو work ہوتا ہے ٹھیک ہے اس کا unit جونسہ ہوتا ہے وہ جول ہوتا ہے اور جول کا آپ کو پتہ ہے kilogram meter square per second square ہوتا ہے یعنی کہ اب newton meter جونسہ ہوتا ہے اس کو کٹھا کرتے ہیں تو kilogram meter square per second square بن جے گا تو اس کی B option ٹھیک ہے an object is lifted vertically 2 meter جونسی ہے اس اوپر کی طرف vertically طور پر جاری ہے and health there اور وہاں پر رکھ جاتی ہے if the object weighs 90 newton ایک object جس کا weight 90 newton ہے how much work was done in lifting تو کتنا work جونسہ done ہوگا تو یہ بڑا سیمپل سا question ہے W is equal to Fs کر دیں گے یا FH کر دیں گے یا آپ بہتر یہ ہے کہ W جو work ہے W multiply batch کر دیں گے تو W weight کے لیے آگا ہے جو 90 ہے اور height جونسی اس کی 2 meter ہے تو یہ 180 جول آپ کے پاس آجے گا تو B option اس کی ٹھیک ہے which of the falling is essay unit of power تو power کا unit what ہوتا ہے آپ کو کہیں دفعہ بتایا تو اس کی A option ٹھیک ہے the energy possessed by a body by virtue of its motion یہ kinetic energy کی definition ہے دیکھیں اس نے definition میں سے question دے دی ہے when spring is compressed جب spring کو compress کریں دبائیں تو its possessive elastic potential energy تو یہ elastic potential energy جو ان سے اس کی definition بھی آتی ہے اس کی example بھی ہے تو اس طرح سے میں نے آپ کو 40 MCQ جو ان سے وہ کروا دیں ہیں تو امید ہے کہ آپ کو لیکچر جو ان سے وہ سمجھ میں آگیا ہوگا سارے MCQ سمجھ میں آگئے ہوں گے کہ کس طرح سے یہ 40 MCQ کرنے ہیں تو اس کو اچھے طرح سے تیار کر لیجئے گا تاکہ اگلے پیپر میں بھی آپ کے کام آسکیں سلام علیکم ورحمت اللہ علیہ وبرکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ علیہ وبرکاتہ